دوستو آج کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے دیش کا ماحول بگڑا ہوا ہے جگہ جگہ پر لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہیں جگہ جگہ پر دنگے فساد ہو رہے ہیں حالی میں آپ نے ہریانہ کے میواد کے نو میں دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ کس طرح سے وہاں کا ماحول بگڑا ہوا ہے ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ہم آپ کو دو ایسے واقعے بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ نہ تو سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں صرف کچھ لوگ برے ہیں جو اپنے فائدوں کے لیے ایسا کرواتے ہیں یہ دونوں واقعی یقیناً آپ کے دلوں سے نفرت کو مٹا دیں گے اس لئے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کر دیں دوستو پہلا واقعہ ہے اللہ حباد کی رہنے والی ایک لڑکی روبینہ کا روبینہ لکھنوں میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی روبینہ اس دن اپنے گھر اللہ حباد جانے والی تھی مگر اسی دن اسی کے فرنڈ کے گھر پر کوئی پارٹی تھی اس لئے اس نے سوچا کہ پہلے میں اپنی فرنڈ کے گھر پارٹی اٹن کر لیتی ہوں اس کے بعد شام کو اپنے گھر چلی جاؤں گی بس یہی سوچ کر اس نے اپنا ریزرویشن بھی کروا لیا تھا اس کے بعد روبینہ نے پارٹی اٹن کی اور شام کو وہ سیدھی اپنے فرنڈ کے گھر سے نکلی اور ریلوے سٹیسن پہنچ گئی اور جا کر ٹرین میں اپنی سیڈ پر بیٹھ گئی روبینہ کا ریزرویشن جس بوگی میں تھا اس میں لگ بگ سبھی لڑکے ہی تھے جن کے ہنسی مزاک روبینہ کو خوب ڈرا رہے تھے ٹوائلٹ جانے کے بہانے سے روبینہ پوری بوگی میں گھوم آئی تھی مشکل سے پوری بوگی میں دو یا تین عورتیں رہی ہوں گی یہ دیکھ کر روبینہ ڈر کے مارے کام سے گئی کیونکہ پہلی بار وہ رات کے وقت ٹرین میں اکیلی سفر کر رہی تھی اس لئے وہ پہلے سے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اب اس کی بوگی میں سارے لڑکے ہی بھرے پڑے تھے یہ دیکھ کر اب وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی اس لئے پھر وہ خود کو اتمنان رکھنے کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھی اور ایک میگزین نکال کر پڑھنے لگی بوگی میں لڑکوں کا ایک جھنڈ تھا جو شاید کسی کیمپ میں جا رہا تھا ان کے ہنسی مزاک اور ان کے چٹکلے روبینہ کو اور بھی زیادہ ڈرا رہے تھے روبینہ کے ڈر اور بھے کے بیچ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی مگر روبینہ ابھی بھی کانپ رہی تھی یہ دیکھ کر اچانک سامنے کی سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے کہا کہ ہلو میں ریاض ہوں اور آپ تو ڈر کے مارے پیلی پڑ چکی روبینہ نے دھیرے سے کہا کہ جی میں تو لڑکا سمجھ گیا اور وہ کہنے لگا کہ جی کوئی بات نہیں اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں تو مت بتائیے مگر ویسے آپ جا کہاں رہی ہیں تو روبینہ نے دھیرے سے کہا کہ اللہ بات اتنا سنتے ہی لڑکے نے کہا کہ کیا اللہ بات ارے واہ وہاں تو میری نانی کا گھر ہے اسی رشتے سے تو آپ میری بہن لگی خوش ہوتے ہوئے ریاض نے کہا پھر اللہ بات کے انگرنت باتیں وہ بتاتا رہا کہ اس کے نانا جی کافی نامی انسان ہیں اس کے دونوں ماما سینہ میں اونچے پد پر ہیں اسی طرح سے وہ نئی پرانی باتیں کرنے لگا روبینہ بھی دیرے دیرے نارمل ہو کر ریاض کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور روبینہ رات بھر ریاض جیسے بھائی کے سائے میں سوتی رہی صبح روبینہ نے کہا کہ لیجئے آپ میرا پتہ رکھ لیجئے کبھی نانی کے گھر آنا ہوا تو آپ ہمارے گھر بھی آئیے گا تو یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ کون سا نانی کا گھر بہن وہ تو میں نے آپ کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو میں جھوٹ موٹ کے رشتے بنانے لگا میں تو پہلے کبھی علاباد آیا ہی نہیں یہ سن کر روبینہ چونک اٹھی تو لڑکے نے کہا کہ بہن ایسا نہیں ہے کہ سبھی لڑکے برے ہوتے ہیں کہ کسی اکیلی لڑکی کو دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑے ہم میں سے ہی تو باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں اتنا کہہ کر پیار سے روبینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگا روبینہ ریاض کو دیکھتی رہی جیسے کی اس کا کوئی اپنا سگا بھائی ودا لے رہا ہو روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے تب ہی جاتے جاتے ریاض نے روبینہ سے کہا کہ ہاں بہن میرا نام ریاض نہیں ہے میرا نام راجیش ہے یہ سن کر روبینہ اور بھی زیادہ حیران ہو ٹھی دوستو یہ تو ہوئی ایک ہندو لڑکے کی بات اب آپ کو ایک مسلم لڑکے کا بھی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی دوستو اب ہم آپ کو جو واقعہ بتانے والے ہیں یہ واقعہ گجرات دنگے کا بتایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ 27 فروری 2002 کو دن میں ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی تھی جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پھر رات کے وقت میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے اسی رات گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی اسی بیچ اس نے دیکھا کہ سامنے سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اور شور شرابہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ ہندو لڑکی بہت گھبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی وہ بہت سے گھروں کے دروازوں پر گئی مگر ایسے حالات میں در گئی تھی پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہڑ بڑا ہڑ میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی یعنی کی پھر وہ دھوکے سے ایک مسجد میں گھس گئی اور ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے میں ایک جوان مولوی بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یعنی کی ایک چراغ کی روشنی میں ایک مولانا قرآن پڑھ رہا ہے مولوی کو دیکھ کر پھر وہ لڑکی ان کے پاس گئی اور ان کو باہر کا سارا معاملہ بتا دیا یعنی کی اس مولوی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے اپنے گھر کو جا رہی تھی مگر اس کے سامنے دنگائی آ گئی اس لئے وہ در کے مارے یہاں پر آ کر چھپ گئی ہے پھر وہ لڑکی مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے بچا لیجئے آپ میری حفاظت کیجئے اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگائی مجھے مار ڈالیں گے ابھی باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایسے میں اب میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی اس لئے میں رات بھر یہی پر رہ کر گزارنا چاہتی ہوں پھر وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کر مولوی سے کہنے لگی کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ مجھے رات بھر یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور باہر کے حالات کو دیکھنے لگے مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر کے حالات واقعے میں بہت زیادہ خراب تھے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹھ لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوارے لیے مسجد کے باہر بھی کھڑے تھے یہ دیکھ کر مولوی صاحب بھی بہت ڈر گئے انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر اس لڑکی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی اب وہ لڑکی مسجد کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی وہیں مسجد کے دوسرے کونے میں مولانا صاحب پھر سے قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئے یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اس مولانا کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا اب ادھر وہ لڑکی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن پڑھنے کے دوران اپنی ایک انگلی کو اس چراغ میں ڈال دیا اور اپنی انگلی کو جلانے لگے پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے واپس اپنی انگلی کو چراغ سے باہر نکالا اور پھر وہ قرآن پاک پڑھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے پھر دیکھا کہ وہ مولانا پھر سے وہی کام کرنے لگ گئے ہیں یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی انگلی کو باہر نکال لیا مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی وہ لڑکی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے جو بار پار اپنی ہی انگلی کو آگ میں جلا رہا ہے خیر دوستو پھر ایسے سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی یعنی کہ اس کو نیند آ گئی اور پھر پوری رات نکل گئی اور صبح ہونے کے قریب ہو گیا وہ مولانا اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھے مولانا نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا یعنی کہ سارے دنگائی وہاں سے جا چکے تھے پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہن اٹھو ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں اس لئے اب تمہارا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا اس لئے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھ لیا ہے ابھی باہر کے حالات بھی نورمل ہیں باہر کا راستہ بھی ساف ہو چکا ہے اب آپ آسانی سے اپنے گھر کو جا سکتی ہو آؤ اب میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ ساف ہو چکا ہے تو مجھے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پہلے آپ اس کا جواب دیں یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے کہ پوچھئے بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ تو وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ رات پر اپنی انگلی کو چھراغ میں جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس لئے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی اس لئے پھر مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مجبوراً بتانا پڑا پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو بہن بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا اس لئے پھر میرے دل میں نفسیاتی خواہشات اُبھرنے لگے تھے یعنی کہ تم کو دیکھ کر میرے دماغ میں غلط سلط اور گندے خیالات آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے اس لئے فوراں میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کروگے اگر تم غلط کام کروگے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جو اس دنیا کے آگ سے ستر گناہ زیادہ بھینکر ہوگی اس لئے پہلے تم اس دنیا کے آگ کا مزہ چکھ لو بس یہی سوچ کر پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنی نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے تم جو چاہو وہ کر لو اگر تم اس کو برداشت کر سکتی ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو اسی وجہ سے رات میں جب جب میرے دماغ میں غلط اور گندے خیالات آئے تب تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھانے لگا آگ کی تپش دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے روک گئی ایسے کرتے کرتے ہی میری پوری رات گزر گئی تو دوستو دیکھا آپ نے نہ ہی سارے ہندو برے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے مسلمان برے ہوتے ہیں برے کچھ گنے چونے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی برا بنانے پر برے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہندو مسلمان کو لڑوانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں اور آپس میں سب مل جل کر رہیں اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے ہمارے دیش کا فائدہ ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کیجئے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ